اسلام علیکم and welcome back guys to our new ویڈیو تو guys امید ہے اللہ پاک نے آپ کو خوش رکھا ہوگا ٹھیک تھاک رکھا ہوگا اور بہتر رزق سے رکھا ہوگا تو وہی بات کہ اگر آپ کسی بھی جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کے لیے نہیں ہو پتا یا آپ کا جو لیٹر نہیں نکلتا تو پریشان نہ ہوا کریں اللہ پاک نے بہتر رزق رکھا ہوگا آپ کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاک آرمی کے حوالے سے بتائیں گے کہ پاک آرمی کا جو لیٹر کا طریقہ اس سال کے لیے چینج ہو گیا اور وہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو میں دیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز انفارمیٹیو ویڈیوز جو آپ کو فائدہ دے سکیں ٹھیک ہے اور آپ کو آگاہی دے سکیں کسی بھی چیز کے متعلق کسی بھی جوپ کے متعلق یا کسی بھی جوپ کی پریپیشن کے متعلق ٹیسٹس کے حوالے سے تو آپ کے سب سے پہلے مل سکے اپٹیٹ تاکہ آپ بخابر رہ سکیں ٹھیک ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور کمنٹ کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو بھی کمنٹ کریں اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو بھی اچھا کمنٹ کریں بڑے کمنٹ نہ کیا کریں ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کو پریشانی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ہمارا آج کا یہی ٹوپک ہے کہ پاکستان آرمی کے جو یہ ٹیسٹس کے حوالے سے سلسلہ چاہر رہے ٹھیک ہے یہ جوپس فروری یا مارچ ان دونوں میں سے ایک منت میں آتی ہیں ٹھیک ہے اسے مہینے آ سکتی ہیں اگرے مہینے بھی آ سکتی ہیں تو باقی ویڈیو کے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بقاعدہ ریٹن فارم میں دیتے ہیں کہ یہ کیوں چینج ہوئے طریقہ اور کیسے ہوئے تو سپاہی ٹریننگ سینٹر ٹھیک ہے یہ دو ہیں پاکستان میں سپاہی کے ٹریننگ سینٹر ٹھیک ہے نشیرہ اور رسال پول ٹھیک ہے یہ دو سپاہی کے ٹریننگ سینٹر آل پاکستان کے جتنے بھی سپاہی بھرتی ہوتا ہے یہاں پیاتے ہیں فل ڈیٹیل آپ کو دیں گے ٹھیک ہے میریموم سکس منت ہوتا ہے آپ کے جو ٹیسٹس کے سلسلے کے بعد آپ کے جو لیٹر نکلتا ہے سکس منت ٹھیک ہے ٹریننگ سٹارٹ آٹھ منت یعنی دو مہینے آپ کے فائنل میڈیکل اور جوئننگ ہوتے ہوتے اس طرح لگ جاتے ہیں ہر سال دو کورس پاس آؤٹ ہو کی جاتے ہیں آرمی کے سپاہی کے تو اس سال بھی دو نو تاریخ سے پاسنگ آؤٹ ہے ٹھیک ہے نو تاریخ کو پاسنگ آؤٹ ہے اور میں بھی اس وقت رسالپور کینٹ میں ہی موجود ہوں انشاءاللہ نو تاریخ کو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہم نے دیکھنی ہے فور کورسز ایڈوانس آ چکے ہیں اس سال ٹھیک ہے یعنی ایڈوانس ان کی ٹریننگ کے لیے آ چکے ہیں جو اگست میں بھرتی آئی تھی وہ والے ٹھیک ہے ان کے لیٹر آگئے ہیں آپ کا کم از کم لگے گیا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے ایک سال سے کم نہیں ہوگا جو اس طرح آپ لائک کریں گے تو وہ ویٹ کریں ایک سال ٹھیک ہے یہی مسئلہ ہے کہ اس طرح چار کورس ایڈوانس ٹریننگ کے لیے آ چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو ابھی کمپنیاں لگنی ہیں دو مہینے ان کے اور ضائع ہونے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کمپنیاں لگ کے پھر ان کا فائنل میڈیکل یہ سارے ابھی اور بھی ٹیسٹریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہوتے ہوتے دو مہن تھی اس میں گزر جانے اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہونی ہے ٹھیک ہے چار کورس کے اور دباؤ ہے اس دفعہ ٹھیک ہے اور میں نے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ شاید اس دفعہ آپ نے جو ہے جوبز بھی لیٹ ہو جائیں وکنسس بھی لیٹ ہو سکتی ہیں لیکن فندرہ فروری کو کنفرم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو وہ بھی اپ ڈیٹ دے دی جائے گی تو ایک سال آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو اپلائی کریں تو پریشان نہ ہو ساتھ سے دوسری جوز کے لیے بھی اپلائی کرتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اگر کوئی مسئلہ تو باقی اللہ حافظ